بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے بدشگونی کیا ہے کسی دن کو کسی جگہ کو کسی شخص کو منحوس خیال کرنا جہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توقل کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا